نمازکار مائنفیٹ چینل میں آپ کا بہت بہت سوالت ہے دوستو پیسوں کی قیمت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو چھپن سال کی عمر میں مرے عرب پتی سٹیو جوبز کی ملتی کے پہلے کہے گئے کچھ آخری سبد بتا رہا ہوں دھیان سے سنیں اور منن کریں اپنے من میں کہ آپ کا جیون کس اور جا رہا ہے اسپطال میں اپنے انتیم دن گجارتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کس نے سٹیو جوبز نے میں بزنس کی دنیا میں سفلتا کے سیٹس پر پہنچ گیا ہوں دوسروں کی نظر میں میرا جیون ایک اپ لبدی ہے حالانکہ آپ کو اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے کام کے علاوہ کوئی اور خوشی نہیں تھی پیسہ بس ایک سچائی ہے جس کا میں عادی ہو گیا ہوں اس چھن اسپطال کے بستر پر لیٹے ہوئے جبکہ میں اپنے پورے جیون کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جس پیسے اور پہچان جس نام کو لے کے مجھے اتنا گمان تھا وہ مرتی کے سامنے بہت فیکہ اور فالتو ہو گیا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اپنی کار چلانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے کسی کو کام پر رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو بیماری سہنے یا مرنے کے لیے نہیں رکھ سکتے وہاں اگر لگ گئی تو بیماری آپ کو ہی سہنی پڑتی ہے اور اگر نمبر آ گیا تو آپ ہی کو مرنا پڑتا ہے کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کھونے پر نہیں ملتی ہے وہ ہے آپ کی زندگی ہم ابھی جیون کے جسے بھی چرن میں ہیں سمجھ کے ساتھ ہمارا سامنا اس دن سے ہوگا جبکہ پردہ گر جائے گا اس لیے اپنے پریوار جیون ساتھی اور دوستوں کو تو پیار کریں ہی اجنبی لوگوں کو بھی پیار کریں ان کے ساتھ پریم سے بھرا برطاو کریں کبھی بھول سے بھی چھلکپٹ یا بہیمانی نہ کریں جیسے جیسے ہم بڑے اور سمجھدار ہوتے ہیں ہمیں دھیرے دھیرے احساس ہوتا ہے کہ تین سو روپے یا تین ہزار روپے یا پھر چار پانچ لاکھ روپے کی گھڑی پہنیں سب ایک ہی ٹائم دیتی ہیں چاہے ہم سو روپے کا پرس رکھیں یا دس ہزار روپے کا ان میں وہی سامان آئے گا جو ہم رکھیں گے چاہے ہم پانچ لاکھ کی کار چلائیں یا پچاس لاکھ کی یا تیس کروڑ کی راستے اور دونیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم ایک ہی گنتا گیا ایک ہی ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہیں ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ تین سو سکوائر فوٹ کا ہے یا تین ہزار سکوائر فوٹ کا اکیلا پرن دونوں میں ایک ہی جیسا ہوگا آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو سچی آنترک خوشی دنیا کی بہتک چیزوں سے نہیں ملتی ہے چاہے آپ فرسٹ کلاس میں اڑان بھریں یا ایکانومی کلاس میں یدی جہاج نیچے جاتا ہے تو سبھی یاتری نیچے جاتے ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس دوست ہیں بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ آپ باتجیت کرتے ہیں ہستے گاتے ہیں سوارگ اور پرچھوی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہی سب سے سچا سکھ ہے تو دوستوں اپنے بچوں کو وہ صرف امیر بننے کی سکسہ نہ دیں انہیں خوش رہنا سکھائیں جب وہ بڑے ہوں گے تو انہیں چیزوں کا مول یعنی چیزوں کی ویلیو معلوم چلے گی نہ کہ ان کی قیمت ان کا پرائیز ایک بات جان لیں کہ جیون کو بہتر سمجھنے کے لیے تین اسطان ہی پریابت ہیں پہلا اسپتال دوسرا جیل اور تیسرا سمسان اسپتال میں آپ سمجھ جائیں گے کہ ہیلت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جیل میں آپ جان لیں گے کہ آجادی سے بڑا کچھ نہیں اور سمسان میں آپ جانیں گے کہ جندگی ہے تو سب کچھ ہے دوستو کینسر سے بھی بچا جا سکتا ہے بسرطے کی آپ ایک ہیلتی جیون جیئیں اور راجیوں کو جیون میں اپنائیں ساتوک بھوجن لیں کم بھوجن لیں ایکسرسائز کریں یوگا سن کا ابھیاز کریں پرانا یام کریں دھیمی اور گہری سانس لینا سیکھیں اور من میں کبھی کسی بھی طرح کی کوئی انجائیٹی لے کر نہ آئیں ایسا اگر کر پائیں گے تو کینسر ہونے کی آسنگ کا بہت کم ہو جائے گی ایک رامبان عوصدی ہے کہ آپ ورطمان چھڑ میں رہنا سیکھ لیں کیونکہ ساری تکلیب بھی عتیت اور بھوشت میں بھٹکنے کی وجہ سے ہوتی ہے عتیت کتنا بھی سخد رہا ہو ورطمان میں افساد دیتا ہے جبکہ بھوشت سے ہمیشہ چنتہ ہی پیدا کرتا ہے وہ سمجھ جو آپ کو طاقتور بناتا ہے آپ میں اہم بھرماسی کا احساس جگہ آتا ہے وہ ورطمان چھڑ ہوتا ہے وہیں رہ کر جیون گجا رہے ہیں کیونکہ جیون وہیں سے پرسپھوٹت ہو کر نکلتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جانے سے پہلے چینل کی ٹیگ لائن کو دھوراتے چلیں میرے ساتھ من میں ہے تو ممکن ہے من میں ہے تو ممکن ہے نمسکار ممکن ہے